اسلام علیکم ایورس ایک اور خوبصورت ویلاغ ہے اور اس پہ غور کرنا چاہئے کہ اس چیز کا کتنا بڑا انعام ہے جب خالص اللہ کی رضا کیلئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے خالص اللہ کی رضا کیلئے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کیلئے کیا کیا انعامات رکھے ہیں اور دوسرے جنتیوں پر ان کو کتنی فوقیت دی گئی ہے ان کو کتنا خاص مقام دیا گیا ہے اور یہ چھوٹا سا عمل ہے بہت چھوٹا سا عمل ہے کہ بس کسی لالچ کسی تمہ میں آ کر کسی سے محبت نہ کرو کسی سے ہمدردی نہ کرو جب محبت کرنا تو ضروری ہے دل جوئی کرنا ضروری ہے احساس کرنا ضروری ہے اس کے بغیر تو معاشرہ چل نہیں سکتا لیکن اگر اس میں کوئی لالچ نہ ہو کوئی تمہ نہ ہو صرف اللہ کی رضا کیلئے صرف اللہ کی رضا کیلئے جب مسلمان دوسرے مسلمانوں سے یا کسی دوسرے مسلمان بھائی سے پیار کرتا ہے اس کا احساس کرتا ہے تو اس کی دل جو ہی کرتا ہے اگر اس کو کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو سمجھتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے تو یہ جو ہے ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے بہت بڑے بڑے نمات رکھے ہیں یہ ایک حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا جوئیے میں آپ اس میں محبت کرنے والے مسلمان سرخ یقود کے ایک ستون پر فائز ہوں گے اس ستون کے سرے پر ستر ہزار بالا خانے ہوں گے اس ستون کے سرے پر ستر ہزار بالا خانے ہوں گے ان کا حسن جنت والوں کے لئے ایسے روشن ہوگا جیسے دنیا والوں کے لئے صورت چمکتا ہے یہ پھر سن لیں اللہ کی رضا جوئیے کے لئے آپ اس میں محبت کرنے والے مسلمان سرخ یقود کے ایک ستون پر فائز ہوں گے اس ستون کے سرے پر ستر ہزار بالا خانے ہوں گے اور ان بالا خانوں کا حسن جنت والوں کے لئے ایسے روشن ہوگا جیسے دنیا والوں کے لئے سورج چمکتا ہے پھر اگلی بات جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم اللہ ازوجل کے لئے آپ اس میں محبت کرنے والوں کی زیارت کرائیں پس جب یہ لوگ ان کو جانک کر دیکھیں گے تو ان کا حسن جنت والوں کے سامنے ایسے چمکے گا جس طرح سے سورج دنیا والوں کے لئے چمکتا ہے ان پر سندس کے سبز لباس ہوگا ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا یہ لوگ اللہ ازوجل کی رضا اور محبت کی تلاش کے لئے آپ اس میں محبت کرتے تھے پہلے تو ستر ہزار بالا خانے ہیں یقود کے ایک ستون کے سرے پر ستر ہزار بالا خانے ہوں گے اور پھر اس کے بعد جب دوسرے جنتی ان بالا خانہ بالا خانوں والے جنتیوں کی زیارت کریں گے تو ان کو وہ کیسے نظر آئیں گے تو ان کا حسن جنت والوں کے سامنے ایسے چمکے گا جس طرح سے سورج دنیا والوں کے لئے چمکتا ہے ان پر سندس کا سبز لباس ہوگا اور پھر سب سے بڑی بات کہ ان کے پشانی اوپر یہ لکھا ہوگا ان کی پشانی اوپر یہ لکھا ہوگا یہ لوگ اللہ ازوجل کی رضا اور محبت کی تلاش کے لئے آپ اس میں محبت کرتے تھے یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے اللہ کی محبت کو تلاش کرنے کے لئے یہ لوگ آپ اس میں محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آپ اس میں محبت کرتے تھے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ وہ جنتی جن کی جنتوں میں بالا خانے ہوں گے اور وہ بہت ہی خوبصورت ہوں گے یکوت زبرجد موتی کے بنے ہوں گے اور جب دوسری جنتی ان کو دیکھیں گے تو ان کو وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے دنیا والوں کو چمکتا ہوا سورج روشن نظر آتا ہے ایسے تو وہ خوبصورت ہوں گے اور جنتی اس کی زیارت کریں گے ان کا دیدار کریں گے ان جنتیوں کا جو کہ بالا خانوں میں رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ اتنی بڑی بات ہے جب اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان دوسری مسلمان سے پیار کرتا ہے تو اتنی عظیم و شان جنت اور اس جنت میں اتنی عظیم و شان بالا خانے ملنے کے بعد ان کے ماتوں پر یہ لکھا ہوگا ان کے ماتے پر یہ بات لکھی ہوگی اتنی بڑی بات ہے یہ کہ جنت میں جانے کے بعد اور اتنے بڑے بالا خانے ملنے کے بعد یعنی ستر ہزار بالا خانے ستر ہزار یہاں پہ ایک کمرہ بناو تو پتا چل جاتا ہے کہ کتنا مشکل آئے اور یہاں پہ ستر ہزار بالا خانے جو یکود زبرجاد موتی کی بنے ہوں گے پہلے تو وہ ملیں گے اور سب سے بڑی عزاز والی بات کہ یہ ان کے ماتوں پر لکھا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ ازوجل کی رضا اور محبت کی تلاش میں آپ اس میں محبت کرتے تھے یہ جو حدیث ہے امام ابن ابی شائبہ نے اس طرح سے روایت کی ہے کہ آپ اس میں صرف اللہ کی رضا کے لئے محبت کرنے والے اپنے اپنے سرخ یکود کے ستون پر ہوں گے اس ستون کی اوپر ستر ہزار بالا خانے ہوں گے یہ دوسرے جنتیوں کو دیکھتے ہوں گے ان میں سے جب کوئی جانکے گا تو اس کا حسن جنتیوں کے گروں کو خوب روشن کر دے گا یہ پھر سن لیجئے یہ دوسرے جنتیوں کو دیکھتے ہوں گے ان میں سے جب کوئی جانکے گا تو اس کا حسن جنتیوں کے گروں کو خوب روشن کر دے گا جس طرح سے سورج اپنے روشنی کے ساتھ دنیا والوں کے گروں کو روشن کر دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر جنت والے دوسری جنتیوں سے کہیں گے ہمارے ساتھ ان حضرات کے پاس چلو جو آپ اس میں صرف اللہ کیلئے محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چنانچہ یہ جنتی اپنی اپنی جنتوں سے نکلیں گے اور ان کے چہروں کو چودوی رات کے چاند کی طرح روشن دیکھیں گے ان پر سبز لباس ہوں گے ان کے چہروں پر لکھا ہوگا یہ ہے خالص اللہ کیلئے آپ اس میں محبت کرنے والے یہ ہے خالص اللہ کیلئے آپ اس میں محبت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایہ تھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی بالا خانہ والوں کو اپنے اوپر سے ایسے دیکھیں گے جیسے تم مشرق یا مغرب کی افق میں دور دراز ہلکی ہلکی روشنے کرنے بالے ستاروں کو دیکھتے ہو جنتی بالا خانہ والوں کو اپنے اوپر سے ایسے دیکھیں گے جیسے تم مشرق یا مغرب کی افق میں دور دراز ہلکی ہلکی روشنی کرنے والے ستارے کو دیکھتے ہو یہ فرق ان کے درمیان عمال سالحہ کی وجہ سے ہوگا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ انبیاء کرام کی منازل ہوں گی کہ ان تک کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں پہنچ سکے گا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے دن میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی دوستو یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے ختم ہونے والی ہے کوئی شک نہیں ہے بس ہمارا دل اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے یہ روح نکل گئی تو بس وہ انسانمیت بن جاتا ہے لاش بن جاتی ہے اور لاش کیا ہوتی ہے بہت ہی بے بس نہ کوئی حرکت کر سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے نہ بول سکتی ہے بے جان ہوتی ہے تو یہ دنیا کی زندگی تو روح کے نکلنے کے ساتھی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی اور اس دنیا کا مقصد کیا ہے اس دنیا کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس دنیا کیلئے خود کو تیار کیا جائے عمال کیے جائیں یقین کے ساتھ کیے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارا جائے تاکہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آنے والی زندگی ہے وہاں کی کمیابیاں مل سکیں وہاں کی خوشیاں مل سکیں وہاں کی راحتیں مل سکیں اور وہاں کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ ہمیں مل جائے بس یہ اس دنیا کی زندگی کا مقصد ہے باقی تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکہ ہے کیوں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور پھر اس کو ایک نام دے دیا ممل حیات دنیا اللہ متعال غرور اور یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے اور یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے دھوکے کا گھر تب ہے جب دنیا کو ہم بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں دنیا بڑی چیز نہیں ہے بڑی چیز صرف ان لوگوں کیلئے ہے جو اس کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں حقیقت کی نگاہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دھوکہ ہے اس دھوکے کو دھوکے کی آنکھ سے اگر ہم دیکھیں گے تو پیر یہ بہت نقصان والی چیز ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگیوں کو گزارنے اور آخرت میں کمیاب ہونے کی تفیق عطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں